شاہین افریدی کو جب آپ نے کپٹن بنایا تو انہوں نے شاہد افریدی سے مشرع کیا ہو گئے اور ہمارے سننے میں یہ خبر ہے کہ شاہد افریدی نے مانا کیا تھا آپ کے پاس اس سوال سے کیا ریپورٹ ہے کہ شاہین نے بتایا تھا آپ کو کہ مجھے انہوں نے یہ کہا ہے یا پھر وہ کوئی کنفیوز تھا نہیں سمین سے بات ہوئی تھی اس کی سمین سے زیادہ کلی رہتی ہے کنفیوز بالکل نہیں تھا شاہین بہت کلیر ہے اپنے ہارٹ اینڈ مائن جتنا اچھا ہے وہ پیرہ سے بہت بڑا انسان بھی ہے لالا نے مجھے پتہ لگا تھا کہ لالا نے ان کو کہا ہے کہ ابھی نہیں آپ نے کرنا ابھی آپ چھوٹے ہیں لیکن شاہین شاہین ہے اس نے کر کے دکھایا میں نے بتایا کہ وہ ایک بریلینٹ کرکٹر ریا یہ ٹروفی کی پرائس کیا ہوتی ہے تکریبن لیسے تو یہ دیزنٹ میٹر ظاہری بات ہے یہ تو ایک جو آپ فیلنگز ہوتی ہیں جس شاک اور جذب سے کھلتے ہیں ابھی بیچنے کی نوبت نہیں آئی اللہ کرے کبھی نہ آئے لیکن آپ کو پتہ تو ہوگا نا تو ایک رفلی پبلک انٹرسٹ کے لیے یہ جو ٹروفی ہمارے پاس آئے دوزہ ٹیس والی ہے اس کی قیمت کیا ہوگی اور اس میں کیا کیا چیزیں لگی ہوتی ہیں کہاں سے تیار ہوتی ہے یہ اس کے اندر چھ سال سات سال کی محنت لگی ہوئی ہے اس کے اندر آپ کا خون پسینہ لگا ہوا ہے اس کے اندر آپ 24-7 کی ایفرٹس لگی ہوئی ہیں اور اس کے اندر آپ کے فینس کی دعائیں لگی ہوئی ہیں اب اس کی قیمت خود بنا رہے کتنی اب کروڑوں لوگ جو اس کی لیے دعا کرتے تھے اسے پوچھے کہ ہر ایک بندے کی کتنے روپے کی دعا کی ہے اس کو مل بلا کر لیں گے جگہ بہت ہو جائے گا لیکن اس میں اریجنال ڈائمنڈ اور گول وغیرہ لگے پی سی بی نے اس کو تیار کیا سو میرے لیے اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ کن ہاتھوں نے اٹھائی کہ وہ ایک جنگ لگا آپ پرائس چھپانا جارے کو بہت ناگی نہیں میرا اس کا کام نہیں ہے آخری خبریں آنے تک میں ٹیم آن کرتا ہوں ضرور بتا دیتا کہ کتنے کی بنے گی لیکن ویسے لاکھوں میں ہوتی ہیں ہزاروں سے تو پر کی بات ہزاروں میں تو آج کل کوئی موف چپڑی نہیں ماتا ہزاروں کی تو ٹرافی کس نے دینی ہے زبردست کوئی یادگار واقعہ آپ کے پاس ہے کس طرح ہے جس طرح آگیا آپ کے ذہن میں وہ ہم پبلکلی نہیں سونا چاہتا تو پھر یادگا کیا ہوا میں کرکٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یا کبھی کوئی اسی تبلیغ کا واقعہ کبھی آپ روئے بھی ہیں ایسے شروع میں جو تین چار سیزن میں نے آپ کو پہلے کہا بچپن میں پیدایش پہ نہیں رویا تھا تو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سب سے بڑا سانے یا تھا وہ ہی تو سکھ روڑا چاہیئے تھا بات یہ ہے کہ روتا تو انسان تب ہے جب وہ مایوس ہو جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ڈیریکشن ٹھیک ہے آپ یہاں سے نکلیں گے آپ نے جانا ہے اسلامباد آپ موٹر پر چلیں گے آپ ٹھوکرز کسا کر رہے ہیں بارش آگی ٹھیک ہے آندھیوں تفان آگیا آپ کو سائیڈ پر رکنا پڑ گیا آپ تفان اٹھا آپ آگے گے آپ کا ٹائر پنچر ہو گیا آپ کو سائیڈ پر رکنا پڑا تھوڑے دور آگے گے آپ کو کوئی طبیعت خراب ہو گئی آپ کو دعائی لینی پڑی تو آپ رویں گے نہیں کیونکہ آپ کی ڈیریکشن ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے ایونچولی آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں میں پہنچ ہی جاؤں گا اسلامباد میری ڈیریکشن ٹھیک ہے روتا انسان تب ہے جب اس کی ڈیریکشن غلط ہوتی ہے جب اس کی نیت خراب ہوتی ہے جب آپ کی نیت ٹھیک ہے ڈیریکشن ٹھیک ہے تو رونا کس بات کا ایفرٹ کر کے آپ اللہ پہ چھوڑتے یا جو ہوگا دیکھا جائے گا یا جو بھی اس کو منظور ہوگا اس میں اس کے بہتری ہوگا تو آپ نے یہ دیکھا کہ ٹروفی تو چلے ہم نے بات ہمارے فینس اور فیملی میمبرز ٹروفی کو روتے رہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے ٹروفی دینے سے پہلے ہمیں عزت کتنی دی آپ ہارتے بھی تھے یہ کیسی بات ہے کہ ٹروفی کیا چیز ہے اس کے سامنے جو ایک اہم انسان کے آگے اللہ نے آپ کو سرخرو کیا کہ آج آپ کے لوگ مثالے دیتے ہیں ابھی پچھلے دنوں ایک آئے میں تھے ہمارے کافی بڑے ملچنیشنل کے سو انہوں نے انزی بھائی سے پوچھا کہ یار انزی بھائی آپ بتائیں کہ کیسے آپ میند کر کے کیسے بنے تو انزی بھائی نے آگے سے کہا کہ یار مجھ سے نہیں آتر سے پوچھو کیونکہ اس نے ثابت کیا کہ ہار کو کس طرح gracefully accept کرتے ہیں تو ہار کو celebrate جو کر لیتے ہیں جیت ان سے زیادہ دور نہیں ہوتی تو فواد بھائی کیوں نہیں اب ہمیں اتنا نظر آتے ہیں شروع میں تو بہت وہ active ہوتے تھے موز اس طرف ہو گیا آپ اچھے سے ان کو پچھانتے نہیں کیا ریزن ہے فواد بھائی اصل میں obviously دیکھیں ہار کو accept کرنا ہے بڑا مشکل کام جو بھی ہو تو وہ دل برداشتہ بھی ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور دوزار اٹھارہ انیس میں میرا کھالا تو وہ پھر کووڈ بھی ہو گیا تھا تو پھر وہ اپنے suicide پہ ہو گئے تھے اور آپ تو بہت خوش ہوں گے ظاہرہ غریبات ہے بات یہ ہے لیکن پھر وہی بات ہے جب آپ کہتے ہیں کہ آپ kalender ہیں تو پھر آپ کا result test ہوتا ہے پھر علمجہ دیکھتا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی youth کو empower کرنا چاہتا ہوں اب یہ بہت بڑی بات ہے کہنا بہت آسان ہے تو جب آپ اس کے لئے کام کرتے ہیں اور آگے سے آپ کچھ بیڑ پڑتی ہے تو آپ گیارہ مہینے عزت کماتے ہیں اور ایک مہینہ جا کے لٹا دیتے ہیں تو بھندہ سوچتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں لیکن پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے جس بات پہ belief کیا تھا جس کی ذات پہ belief کیا تھا اس کیا دیر ہے وہ آپ کو test ضرور کرے گا تو انفرچنیٹلی وہ درمیان میں سکھ سکے سو اب یہ ہے اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ہم نو بہن بھائی ہیں چھ بھائی ہیں اور تین بہنیں سو میرے فیملی میں میں واحد انسان تھا جس نے نوکری چھوڑ کے بزنس کیا سو دوزار تین میں میں امریٹس بینک میں تھا ریٹیل ہیڈ بنے چھوڑا اور میں نے اپنا کام شروع کیا باقی سارے جو ہے وہ جوب کرتے سو اس کے بعد کرتے کرتے جب دوزار پندرہ میں مجھے یہ اپرچولٹی نظر آئی تو پھر اس کو لہار کی جو فرنچائز وہ ہم نے اس کو لی تو آبیسلی ان کو شوق تھا اس وقت پاکستان سے باہر تھی تو اس وقت سے ان کو ہم نے فقیس بنایا